بسم اللہ الرحمن الرحیم آقف شہزاد بسال بسال مارکیٹک سے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسلامباد میں ریل سیٹ کا کام کر رہے ہیں اور جو سیکٹرز یا جو سوسیٹیزم ڈیل کر رہے ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ ان کے حقیقت میں مبنی جو کام ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تو اس طرح کی مزید اٹھی بھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جہاں پہ آپ نے انویسمنٹ کیا اگر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ٹائم پر آپ کے پاس ہماری ویڈیو پہنچتی رہے ایک نئی سوسیٹی آئی ہے جانا پہچانا نام ہے ایک برینڈ ہے آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوا ہے جانا ہوا ہے پہچانا ہوا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے علیم خان صاحب اپنی نئی سوسیٹی لے کے آ رہے ہیں آہ فیس ٹو آہ پارک ویور سیٹی فیس ٹو کے نام سے تو زبردست ایک نام ہے ان کا ایک برینڈ ہے آپ صاحب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا بھی ان کا کی کام کرتے ہیں انہوں نے پارک ویور پہلے بنا رہا ہے بنا کے دکھایا ہے لوگوں کو کہ میں اس طرح کا کام کر سکتا ہوں لوگوں نے مانا ہے کہ واقعی کوئی ڈیویلپر ہے جو کام کرتا ہے جس نے آہ بہت اچھی ڈیویلمنٹ کی ہے اور سب سے بڑی بات انہوں نے ایک ایسی چیز بنائی ہے پاکستان کے اندر کے جو آہ پاکستان میں پہلے نہیں تھی جو کہ ہم 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 یہاں سے آہ ٹکٹ لیتے تھے فلائے کرتے تھے کارکریم دوبائی جاتے تھے ڈانسن عدد سے لوگ وہاں پہ جا رہے تھے اس کو دیکھنے کے لیے تو پارک ویور سٹی کے اندر علیم خان صاحب یہ اپنا ویگن لے کے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اگر ادھر بن سکتا ہے تو ادھر بھی بن سکتا ہے انہوں نے ڈانسنگ فاؤنٹین یہاں پہ بنائی جو کہ انتائی خوبصورت ہے اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ لازمی ایک دفعہ جائیے گا اور دیکھئے گا کہ وہ کتنی پیاری جگہ بنی ہے جو ڈانسنگ فاؤنٹین ہے اور باقی سوسائٹی کی تو تو میں کہتا ہوں کہ اپنی مثال آپ ہے زبردست قسم کی سوسائٹی ہے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے بھی ہم نے جو ہے اس پہ ویڈیو بنانے کا سوچا کہ اس پہ ویڈیو بناتے ہیں اور جو ہمارے موجز گلائنٹ ہے جنہوں نے آج تک ہمارے ساتھ انویسمنٹ کیا یا وہ نہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں پچھلے حالات سے تھوڑا سا ڈرے ہوئے بھی لوگ ہیں کہ آپ گے پرامٹی میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ایک میں بات آپ کو بتاتا جلوں کہ اچھی سوسائٹی جس کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار مجھے نقصان ہوگا ہے اصل میں نقصان ہو لوگوں کو ہوتا ہے جو لوگ سوسائٹی غلط چود کر لیتے ہیں اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں بعد میں کس تینی دیتے سارے مسائل اس طرح کے کچھ پانچ چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں جس کے وجہ سے نقصان ہوتے ہیں میں نے کافی پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنائی ہے جو سوسائٹی ٹھیک ہے جو ڈیویلپر ٹھیک ہے جو پہلے کام کر رہے ہیں ان پہ ان کی سوسائٹیز میں انویسمنٹ کریں تو آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا علیم خان صاحب کو فیسٹو لے کے آئے جس کا پانچ مرلے کا پلوٹ آپ کا پچپن لاک ہے ٹین پرسینٹ ڈاؤن پرمیٹ ہے دس مرلے کا پلوٹ آپ کو جو پچاسی لاک روپے کا اس کی بھی ٹین پرسینٹ ڈاؤن پرمیٹ ہے انہوں نے دو دن کے لیے صرف جو ایک ریٹ رکھا تھا وہ تا پچاس لاک روپے اب ریٹ چینج ہو کے پچپن لاک ہو گیا جو کہ ایج تک ہے اس میں کوئی بوکن کروانا چاہت تھا ایج سے پہلے پہلے تو وہ اپنی کروانا ہے کیونکہ ایج کے بعد یہ ریٹ بھی ریوائز ہو جائیں گے کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ علیم خان صاحب ایک برینڈ ہے وہ اپنی چیز کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے جس کے پیچھے وہ لگ جاتے وہ بڑھاتے ہیں جیسے پہلے سب لوگوں کا ہے تو اس کو بندے نظر رکھتے ہوئے اس وقت پچپن لاک روپے ریٹ چال رہا ہے پہلے پچاس تھا اب پچپن ہے لیکن یہ مزید ایج کے بعد اوپر چلا جائے گا آپ پ سیٹی فیس ٹو میں جو رنگ روڈ کے آ رہی ہے اس میں اپنی ویسنٹ کریں انشاءاللہ اچھا فائدہ ہوگا موسیقی